اسلام علیکم ماسٹر گیل جی مسعود مغل بول رہا ہوں آپ ہمیں میٹرک میں میت پڑھایا کرتے تھے اچھا تقریباً نا یہ میٹرکی ہوئے تیس سال گزر گئے ہیں سر تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ ہمیں فرمولہ پڑھایا کرتے تھے ایک کی دو جمع بی کی دو برابر ہے دو اے بی اس کو اب استعمال کدھر کرنا ہے سر مجھے تو تیس سال ہوگے کہیں بھی استعمال نہیں ہوا سر نہیں نہیں میت سے باہر نکل کر سر میت سے باہر نکل کر زندگی میں اس کو کہاں استعمال کرنا ہے سر کوئی پرابلم بن جائے کوئی ٹینشن بن جائے کوئی پیسے ادھال لینے ہوں سبزی والے کے پاس دیں دودھ والے کے پاس کوئی نوکری ٹھونٹ نہیں ہوگا ہی سر اچھا اتر کہیں بھی نہیں ہو سکتا اچھا چلیں سر فرمولے کو چھوڑیں بتائیں کہ وہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میٹرک میں سر مسئلہ فیسا گورس سر اب اس مسئلے سے بڑا مسئلہ میرے اپنے گھر میں موجود ہے سر مجھے بتائیں وہ فیسا گورس اب یہاں گھر میں استعمال ہو سکتا ہے سر وہ بھی میت میں استعمال ہوگا کہیں مطلب کہیں باہر بھی نہیں استعمال کر سکتا سر کسی جگہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا اور سر پھر اتنا کٹنے نہیں لوڑ کےڑی سی سر اور سر تو سر کان پگڑائی سر یا تشریف دس ادھر مارنے سے دس ادھر مارنے سے لال کی دیا یا تشریف دس ادھر مارنے سے اور پروس سر دس کپڑا کری سٹنے سے شرمندہ کرنے سے ساری گلاس میں سامنے بلکہ ساری سکول نے سامنے سار اور نہیں نہیں سار مار کھانے نہیں تو شرمندگی نہ کوئی نیتنا مسئلہ سار لیکن یہ چیزیں کرا استعمال بھی تو نہ سورنیاں اور سر پھر اتنا چیزیں پچھا کٹنے نکیڑی لوڑی جنیاں ساری 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 زندگی بھی استعمال ہی نہیں ہونیاں کٹی کٹی دس ادھر مانے ساری 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 چیز کچھا پاسا استعمال ہی نہیں جو سکنی چھا لوگ پڑا آلخاو ٹھیک ہے لیکن سویں پچھا کٹوں تنا نکاما نکاما آو واہ جا جی واہ جا واہ